السلام علیکم ویورس میں ہوں ڈاپٹر حکیم حومن صدیق ویلکم ٹو محکمت لیبریری ویورس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ہچکی کا دیسی علاج ہچکی جو ہے وہ عام ایک سمجھے جانا والا جو ہے وہ مرض ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ جب یہ شدت اختیار کر سکتا ہے تو پھر کافی جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہچکی کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اسباب کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورس آپ کو ہچکی کا لائیو دیسی نسکہ بھی جو ہے وہ تیار کر کے دکھاؤں گا تو ویورس چلتے ہیں نسکہ کے اعزاء کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹیم آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کسی حد کے ریلیٹڈ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو ویورس چلتے ہیں نسکہ کے اعزاء کی طرف جی ویورس تو ہم نسکہ کے اعزاء کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے اس کے اعزاء کیمرہ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ہچکی کا دیسی علاج تو ویورس پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہچکی ہوتی کیا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو لائیو دیسی نسکہ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو ویورس جب ہمیں ہچکی آتی ہے تو ہمارا ڈایا فرام غیر ارادی طور پر سکر جاتا ہے ڈایا فرام جو ہے ممالیہ جانداروں میں وہ ہجابِ حاجز ہے وہ رکاوٹی پردہ ہے جو کہ جوفِ سینہ کو جوفِ شکم سے الگ کرتا ہے اور یہ سانس لینے کے عمل میں انتہائی اہم کردہ ادا کرتا ہے تو ڈایا فرام کے سکر جاننے کی وجہ سے ہماری جو سوتی وطرے ہوتے ہیں جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے فوری طور پر جو ہے وہ قریب آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہچکی کی آواز پیدا ہوتی ہے تو ہچکی کی کئی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں ہچکی کی کئی وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتی ہے لیکن اکثر صورتوں میں اس کی کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی ہچکی کے دوروں کو مختلف چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے یہ بہت تیزی سے کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جب آپ جو ہے وہ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں آپ نے کہی جانا تو تیزی سے کھانا کھا لے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ہچکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح ویور زیادہ جو ہے وہ بڑے بڑے گونٹ پانی کے آپ پیٹے ہیں یا کوئی بھی مشروع پیٹے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہچکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح ویور جو گلے کی خراش ہوتی ہے اور میدے کی جو جلن ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ ہچکی کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے اکثر جو نوجوانوں اور بڑوں لوگوں میں ہوتی ہے ویورز وہ ہچکی بدحزمی کی وجہ سے ہوتی ہے میدے کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہچکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ویورز جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو یک ہچکی لائیک ہوتی ہے تو وہ ان کے کسرت سے دودھ پی لینے کی وجہ سے ہوتی ہے جب بچے کسرت سے دودھ پی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہچکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر ویورز وہ دودھ جو ہے وہ میدے میں جا کے پھٹ جائے تب بھی جو ہے وہ ہچکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویورز اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری اس کے جو ہے وہ وجوہات ہیں بعض شدید صورتوں میں ہچکی کی وجہ پیلوریسی بھی ہو سکتی ہے پیلوریسی کی بیماری کو ذات الجنوب بھی کہتے ہیں اس میں سینے کی جلی کی سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اکثر بخار اور سانس لینے میں دشوارے بھی ہوتی ہے اور میدے یا گزا کی جو ازلاتی نالی ہے جو حلق سے پیٹ تک جاتی ہے لب لبا کی خرابی اور ہیپٹائٹس بھی ہچکی کا جو ہے وہ سباب بن سکتی ہے تو ویورز کوئی بھی جو ہے وہ وجہ ہو میں آپ کو جو ہے آج کا جو دیسی نسخہ بتانے والا ہوں اس کو جو ہے وہ آپ استعمال کر کے ہچکی سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لجات حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز اکثر جو عموماً جو ہے وہ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نظام میں انہیزام ہوتا ہے جو میدے کا حضم کا نظام ہوتا ہے اس میں جب فطور واقع ہوتا ہے تاب یہ ہچکی لائک ہوتی ہے تو ویورز آپ نے جو ہے وہ اسباب جان لی ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ہچکی کا لائک دیسی نسخہ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو ویورز جو سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے گندک آملہ سار گندک آملہ سار جو ہے یہ آپ کو پنساس سٹور سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے ہر پنساس سٹور کے اوپر موجود ہوتی ہے مہنگی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ تو آپ آسانی سے خرید کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے وزن میں لے لینی ہے دس گرہ اس کے بعد ویورز جو دوسری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے اجوین دیسی اجوین دیسی کے بارے میں تو ہر آدمی جو ہے وہ جانتا ہے اکثر کروں کے جو عام گھر ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لوگ سالن میں بھی ڈال لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فش وغیرہ تیار کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے لگایا جاتا ہے اس کو تو یہ آپ نے وزن میں لے لینی ہے دس گرہ آپ گندک آملہ سار وزن میں دس گرہ لے لیں اجوین دیسی وزن میں دس گرہ لے لیں اور ویورس جو شہد ہے یہ آپ نے حسب ضرورت لینا ہے ہنی آپ نے حسب ضرورت لے لینا ہے تو ویورس آپ نے نسخہ کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے آپ گندہ کے عاملہ سار اور جو اجوین دیسی ہے ان دونوں کو ملا کے کوٹ لیں تو ویورس میں ان دونوں چیزوں کو ملا کے کوٹ لیتا ہوں اور پھر آگے آپ کو نسخہ تیار کر کے دکھاتا ہوں ویلکم ٹو بیک ویورس میں نے جو ہے وہ صفوف تیار کر لیا دونوں چیزوں کو کوٹ کے بری کے اس کا پوڈرو بنا لیے آپ بھی جو ہے وہ اس طرح کوٹ کے اس کا پوڈرو بنا لیں بری ایک صفوف کر لیں اب آتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے برس اگر آدمی جو ہے وہ دس سال سے بڑا ہے یعنی کہ پندرہ سال اٹھارہ سال بارہ سال پندرہ سال اس کی عمر ہے تو آپ نے اس چمچ کا تقریباً جو ہے وہ چوتھا عیسہ ایک گرام کے برابر آپ جو ہے وہ یہ صفوف لے لیں تقریباً جتنا یہ میں نے چمچ کے اوپر اٹھایا اتنا آپ صفوف لے لیں اور اس میں آپ نے آدھا چمچ اوپر سے یہ شہر ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے دینے میں دو مرتبہ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو ہے وہ دینا ہے اگر بڑا آدمی ہے تو آپ تھوڑی اس سے بھی زیادہ مقدار بڑھا سکتے ہیں اور اگر بیورس بچہ ہے جیسے ابھی ہمارے دو تین چار منت پانچ منت کے بچے ہوتے ہیں سال دو سال کی ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ جو ہے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا صفوف لے لیں اور اس میں آپ جو ہے وہ زائقہ کے حساب سے جو ہے وہ ہنی ایڈ کر دیں مجون جیسے بناتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں ہنی ایڈ کر لیں اور مجون سا بنا کر رکھ لیں اور دن میں دو سے تین بار جو ہے وہ انگلی کے ساتھ بچے کو چٹا دیا کریں انشاءاللہ رزیز صرف جو ہے وہ تین چار دن متواتر استعمال سے جیسے ہی آپ چٹائیں گے ہچکی کا فوری آرام آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تین چار پانچ دن جو ہے وہ متواتر استعمال کروا دیں گے تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ جو ہے وہ مستہ نہیں بنے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو آگے شیئر ضرور کیجئے گا حکیم صدیق کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ